بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹیکس بکس میں اس کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے صرف اور صرف ہمیں مین ٹاپکس کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے جبکہ ہمیں جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی ٹیکس بکس میں چیکے؟ سو چونکہ یہ ٹاپک سی ایس ایس پی ایم ایس ایکزیمز کے حوالے سے یا کمپیٹیٹیو جو ایکزیمز یا انٹرویوز ہوتے ہیں کمیشن کے اس حوالے سے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو لیٹ گیٹ سٹارٹ دی ٹاپک فرسٹ آف آل میں یہ بتاتی چلوں کہ گاندی ایرون پیکٹ ہے کیا چیز تو ایکچولی یہ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ تھا جو کہ ان دونوں کے درمیان گاندی اور ایرون گاندی چونکہ تھا کانگریس کے لیڈر اور ایرون اس ٹائم وائس رائے آف انڈیا تھے تو ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کو گاندی ایرون پیکٹ بولتے ہیں اور یہ پیکٹ کب سائن ہوا تھا یہ جب فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ اس کے کانسیکنسز اتنے انکریجنگ نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنرلی اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوئے ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس بات کو ڈسکس کیا ہوا تھا کہ کانگریس نے بائی کورٹ کیا ہوا تھا فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس سے ٹھیک ہے اور انہوں نے سیول ڈیسو بیڈین مومنٹ بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی that's why انہوں نے فرسٹ راؤن ٹیبل کانفرنس کو اٹینڈ نہیں کیا تھا تو فرسٹ راؤن ٹیبل کے خاتمے پر کیا ہوا کہ اس بات کو محسوس کیا گیا کہ اگر سیکنڈ سیشن میں بھی کانگریس نے پارٹیسپیشن نہیں کی تو وہ سیشن بھی لٹل ویلیوبل ہوگا کیونکہ جب ایک پرومیننٹ پارٹی اس میں شامل نہیں ہوں گی تو وہ سیشن بیکار ہی جائے گی سو ہوا کیا کہ ارلی نائنٹین تھرٹی ون میں جو سیکرٹی آف سٹیٹ ہوتے ہیں ویڈ ووڈ بین وہ لورڈ ایرون کو خط لکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کانگریس پارٹی کو رازی کر لیں کچھ سوٹ آف ٹرمز پر ایگریمنٹ کر لیں ان کے ساتھ تاکہ وہ سیول ڈیسو بیڈین مومنٹ کو ختم کر لیں اور سیکنڈ سیشن کو اٹینڈ کر لیں سو فور دس پرپس کیا ہوا کہ ویڈ ووڈ بین کے انسٹرکشنز پہ ان دونوں کے درمیان نیگوشیشن سٹارٹ ہوئے اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو گاندی ایرون پیکٹ یا دہلی پیکٹ بولتے ہیں تو یہ نیگوشیشنز جو لورڈ ایرون اور کانگریس کے درمیان مینز گاندی کے درمیان ہوئے تھے یہ ٹوٹل پندرہ دن اس پہ لگے تھے اور اس پندرہ دنوں میں ٹوٹل ان کے درمیان ایٹ میٹنگز ہوئے تھے اور ان دونوں کے درمیان ایونچولی ففت مارچ نائنٹین تھرڈی ون کو پیکٹ سائن ہوا تھا جس کو ہم ایز ای ٹول یوں بولتے ہیں گاندی ایرون پیکٹ یا دہلی پیکٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ گاندی ایرون پیکٹ میں کیا تھا تو اس پیکٹ کے مطابق گاندی نے سیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ کو ختم کر دی ساتھ ہی ساتھ کانگریس نے اس بات پہ ایگریمنٹ کر دی کہ ٹھیک ہے ہم سیکنڈ راؤن ٹیبل کانفرنس کو اٹینڈ کریں گے جبکہ اس کے بدلے میں بریٹش گارنمنٹ نے کیا کیا انہوں نے ایگریمنٹ دے دی کہ ہم اس کے بدلے میں تمام جو پولیٹیکل پریزنرز ہوں گے اگر ان کے خلاف کوئی وائلنس کیسز نہیں ہوں گے تو ہم ان کو رہا کر دیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی بریٹش گارنمنٹ نے آرڈیننس پاس کی ہوئے تھے ان کو ختم کر دی اس کے علاوہ بریٹش گارنمنٹ نے ان تمام جو زمینیں تھی ان کو واپس ریٹرن کر دی تھی جو کہ ٹیکسز نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے قبضے میں کر لی تھی نیکسٹ اس میں کیا تھا اس میں تھا کہ پیس فول پیکٹنگ آف لکیور اور فورن گوڈز شاپس واز الاوڈ بائی دی بریٹش گارنمنٹ ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ایک اور اگریمنٹ بھی ان میں ہوا کہ جو لوگ کوسٹل ایریاز میں رہتے ہیں ان کو الاو کر دیا کہ وہ دوبارہ سے سالٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے سیبل ڈیسیبیڈینس مومنٹ کے دوران جو گارنمنٹ جوبز کو چھوڑ دیئے تھے تو ان کو الاو کر دیا کہ آپ دوبارہ سے اس کو ری جوائن کر سکتے ہیں تو یہ تمام ایگریمنٹس تھے تمام باتیں تھی جو کہ ان دونوں کی نیگوشیشن کے دوران سائن ہوئی تھی جس کو ہم گاندھی ایرون پیکٹ بول دے ہیں سو دس واس آل آباوٹ دی گاندھی ایرون پیکٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکنڈ راؤن ٹیبل کانفرنس کو ڈسکس کریں گے سو ہاپ یو گائز ویل انڈرسٹین دس اور اگر آپ نے میری ویڈیو دو سبسکرائب میری چینل اور ہیٹ دی بیل آئیکن تینکیو فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ موسیقی